Good morning and assalamu alaikum student. How are you all? I hope you all are fine. So check out your quiddah قائدہ حصہ دن. And open page number letter خیہ خ. آج ہم پڑھیں گے خیہ خ. خیہ کے پر کتنے نکتے ہوتے ہیں؟ اے خیہ کی آواز کیا ہوتی ہے؟ خیہ خ. خیہ خ. آج ہم پڑھیں گے خیہ سے چاہتے ہیں؟ آج ہم پڑھیں گے خے سے کیا طرح چیزیں بنتی ہیں so everyone listen carefully and deal with me okay which letter is this خے خ خے خ خے کی آواز کیا ہے خے خ خے خ okay اب پڑھتے ہیں خے سے کیا کیا بنتا ہے خے خ خے ما خیخہ خیما خیما بولتے ہیں ٹینٹ لگانے کو کیا بولتے ہیں ٹینٹ لگانے کو کیا بولتے ہیں خیما خیخہ خیما خیخہ خچر خچر بولتے ہیں اس جانور کو اس جانور کا نام ہے خچر خیخہ خوبانی خوبانی بولتے ہیں خل ہے خوبانی بہت مزے کی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں خوبانی خیخہ خربوزہ خربوزہ جو آپ گرمی کے موسم میں کھاتے ہیں اس کو بولتے ہیں خربوزہ خیخہ خربوزہ خیخہ خرگوش یہ کیا ہے خیخہ خرگوش خربوش کو کیا پسند ہوتی ہے خوبانی بھی پسند ہوتی ہے اور کیرٹ بھی وہ بڑے شوق سکھاتا ہے مطلب گاجر ٹھیک ہے اب پڑھیں گے خیخہ خیمہ خیخہ خچر خیخہ خوبانی خیخہ خربوزہ خیخہ خربوش خیخہ خیمہ خیخہ خچر خیخہ خوبانی خیخہ خربوزہ خیخہ خرگوش خیخہ خیمہ خیخہ خچر خیخہ خوبانی خیخہ خربوزہ خیخہ خرگوش نیسے کیا لکھا ہے خرگوش نے خوبانی کھائے خرگوش نے کیا کھائے خرگوش نے خوبانی کھائے خرگوش نے کیا کھائے خرگوش نے خوبانی کا ہے کیونکہ خرکوش کو خوبانی جو ہے بہت پسند ہے اس نے وہاں گاجر اور خوبانی وہ بہت شوق سے کھاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے خید ہی پڑھائی کرنی ہے اور اردو میں ہم آج رائٹ کریں گے ارسطہ خیر everyone take out your اردو نورٹ بکس full نورٹ بکس and take out your pencil everyone take out your pencil and write your date and date today is Tuesday اردو میں منگل آج ہے منگل today is Tuesday and today is 18 August 2020 مطلب 18 August 2020 آج ہم جمعیت کے کام میں CW کے جگہ لکھیں گے جیب کا کام مطلب جمعیت کا کام اس میں لکھیں گے لکھائی چھوٹی اشکار لکھیں علفتہ خے آج ہم لکھائی کریں گے علفتہ خے کی چھوٹی بڑی دونوں اشکار okay so everyone take out your note books and shop your pencils okay class let's look at the boat and write with me everyone try to reach علف which address is علف علف کے پاس علف کا کیا عطا ہے 5 اس کا نام کیا ہے علف مر A علف علف مر A کس نے پاس ہے علف مرز آکتے پاس ہے 2 علف کے پاس کس کا مرزان آتا ہے میرے کا جس کے نیچے نکھتے ہوتے ہیں A جب B کو ہم آدھا ہٹیں گے تو بنجھے گی B کی چھوٹی اشکار B کے بعد جاتا ہے B جس کے نیچے نکھتے ہوتے ہیں T جب B کو ہم آدھا ہٹیں گے تو بنجھے گی B کی چھوٹی اشکار B B B کے بعد آتا ہے T B کو جب ہم آدھا ہٹیں گے تو بنجھے گی T کی چھوٹی اشکار B B B T T کے بعد آتا ہے T T کے اوپر ہوتا ہے T T کے اوپر کیا ہوتا ہے T T جب ہم آدھا ہٹیں گے تو T ایک ہی بنجھے کی چھوٹی اشکار ایک ہی بات کے آتا ہے 6 جس کے پڑھنٹے ہوتے ہیں 3 جس کے پڑھنٹے ہوتے ہیں 3 B کا فاندان کمپلیٹ ہو گیا B کا فاندان کمل ہو گیا آپ ایک ہی کتے پھائیں ہیں 1 2 3 4 5 2 5 بھائیں ہیں کتے پھائیں ہیں 2 5 6 6 جس کے پڑھنٹے ہوتا ہے 3 جس کے پڑھنٹے ہوتا ہے نہیں ہوتا 3 جس کے پڑھنٹے ہوتا ہے 1 5 جس کے پڑھنٹے ہوتا ہے 1 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 12 12 12 13 14 8 15 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 20 21 21 23 کلاس آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ and take care see you next time